اسلام علیکم ناظرین خواج آصف وزیر دفاع پاکستان جو انجی گفتگو تامدیس ہم جے فلورتے ہن جے گوچے ہو تو افغانستان جے اندر جے کے دشتگرد دوے ٹھلے پاکستان کے یوں حق کا ہے تو پاکستان انجی متاں اٹیک کرے سگے آہ انتے جے کو آہے آہ سنی اتحاد کامسل جے ممبرن کے بھی ہن چے ہو تو جے گرے تہاں آہ انجی مخالفت کے اتحاد منا تہاں خود دشتگرد جے کو آہے ان ساکر اگر ان کے انہاں پہنجے انہاں الزام کے ودیک سنجیدہ بنائیں دے یہ ہو چہے ہو تو انہاں جے کو آہے پہنجے دور میں دشتگردن کے اپانستان میں وٹھی ہی تیچی آباد کے ہوئے ہو جو کہ اگر یہ حقیقت آہے تو ان دور میں آیا پی ٹی آئے جو بانی ان وقت جو وزیراعظم جناب عمران خان صاحب جے کو آہے انگال کے برملا اج بھی قبول کرن تھا تو یہ آہن جی پالیسی درست ہوئی ان کا پیرہ سنیٹوزوں جو آپریشن عظم استحقامی گال تھی تو ان وقت بھی سنی اتحاد یعنی پی ٹی آئے جمعیت علماء اسلام محمود خانہ چکزی جی پارٹی جا پخت مقاملی عوامی پارٹی انہی سخت منخالفت گئی ان سے اگر اگر ہی ان معاملے تے بھی سخت رد عمل آئے ہوا پر ان سے اگر اگر ہی جگہ سنجی صورتحالہ ہے ان سنجی صورتحال میں جنہیں پاکستان یہ سیکیورٹی سا ریلیٹیٹی کے ایشوز ان ان تے ہکڑی سخت جی کو آہے آہ رد عمل جو مظاہروں کے اوپے ہوئے ہیں مختلف سیاسی پارٹین جے پارا جہ میں سنی اتحاد کا مصول عرف عام میں آہ پی ٹی آئے آہ جمعیت علماء اسلام یہ سرے فیرستائن انہیں ان سب معاملتے رد عمل لنو آہے ہن بیانتے بھی جی یو آئے کامٹھی آہ سنی اتحاد کا مصول آہ پی ٹی آئے جے کا ہے ان رد عمل لنو آہے انتے گفتوک ناسوں جی کو پروگرام امیسا کے جو آہے آہ بینی حسن سیاسی تجزی نگارن جناب سحیل سامگی صاحب جناب اجاز امن صاحب آہ بینی کے بھلی کا چندے سامگی صاحب آہ تہاں کا شروعات کیوں تھا تہی جی کا ہن وقت پاکستان اندر سیکیورٹی سن ریلیٹی جی کے اشوز ان انتے جمعیت علماء اسلام آہ پی ٹی آئے یا سنی اتحاد کا مصول جی کا مخالفت کر رہے ہیں ان کے تہاں کیوں تھا اسو اس نے یہ جو بینی چین سان ریلیٹ کرے تو اکروتے یہ آئے وہ آئے آسان جی افغانستان دے پھالے سی ہوا پھالے سی آسان جے کوہ سو ہر موقع تھے ہر چین میں رہنے تھے ہر دور میں چینج کندہ رہند آئی تو انہیں یہ آئے کی سیچویشن آئے بہتر جی کا اہم گال آئے وہ آئے آئے تو خود نہیں جے کرے اندر جو خیال یہ آئے تو پی ٹی آئے یا سنی تات مولانا فضل رحمان صاحب انہیں بینی جو یہ خیالات جے کردیں اسے انہیں معاملے تھے آسان جے کے آرمی چیف آئے انہیں کے اکرے تمام کمزور پچھتے وٹھی بن جی سکھوں تھا تب وہ جے کوہ سو انہیں جی پوزیشن مضبوط تھیں دی انہیں جے پویاں حکمت جو جے کو گرل حکمت آئے پیپلز پارٹی جی پی ایم ایلین جی انہیں کھیب انہیں جو یہ خیالات تھے انہیں معاملے تھے پویت تے دیکھے پولیٹیکل ہی بٹھی سکھوں تھا تو یہ ایک دو بڑھیک پولیٹیکل معاملوں آئے ہیں انہیں پولیٹیکل معاملے کے بڑھیک جو کو کمپلیکیٹر کرے ہو جوا وہ سجو جے کے واقعہ کے پی کے میں تھیان جے کو ٹی ٹی پی جے حوالتان تھیان انہیں حوالتان اصل ٹی ٹی پی ہے جو کو نیشنل سیکیورٹی جو ایشوز ان یہ دیشتگردی جو ماصل ہو نیشنل سیکیورٹی جو ایشوہ آئے ان سلسلے میں انتے ان کے تمام ایک سنجیدہ قسم جو معاملوں آ جہاں تے سیاست کرنے بجائے ملک جی جے کا گھر جو ان ملک جی سلامتی جو گھر جو جے کے ان ان کے مد نظر رکھی پولیسی ٹھانڈ گھر جی وہ بلکل تھا جی گال صحیحہ پر ساگے وقت سے یو بپ آئے جدیں کھاں جہشت گردی گے ختم کرنے جی لائف کوشش شروع کری گئی تب وہ ان میں جے کے بسان جائے دارہ ہویا انہیں پہنجوں کو بھرکو رول پلے نہ کہو جو انہیں کے سفا روٹ آؤٹ کجے چھو تجی ہو جے کو جے کو اسٹریٹیجک دیپ سوار جے کو کانسیب کا ہے وہ حکمت عملی جے کا ہے وہ آتا زیادہ لکھ تھائی ہے زیادہ لکھ ہاں پوئے جے کو آسو پانوٹ کتروں ہی شئیوں تبدیل کیوں حکمتوں تبدیل کیوں آسان جے کو آرمی جاپ جے انہوں نے جو جے کے ڈاکٹرین گویب چینج تھا انہیں چیف چینج تھا پر اوے سب ہی انہیں کے اوے سب روٹ جے کے زیادہ لکھ پوکے بھی ہو انہیں کے کٹے نہ سا گیا پلس ہی ہو تو ٹھیک طرح ایسا انہیں افغان پالیسی کے زیادہ لکھ جے انہیں دائرے کا باہر نہ کری سا گیا تو وہ کرو پنجی جائے تے آئے پر جے کو اجازمان صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا اطلاعات ہیں یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو جس طرح اس پہ کھلا جا رہا ہے نیشنل سیکیلٹی کا معاملہ ہے ضرب عظم استحقام کی بھی مخالفت کی گئی جے یو آئے اور اپنا سنیت آر کانسل اور پی ٹی آئے کی طرف سے اور محمود خانہ جازی کی طرف سے بھی جبکہ اس مرتبہ جب یہ ریزولیشن آئی ہے کہ افغانستان اپنا یہ بیان دیا ہے خواج آصف صاحب نے کہ افغانستان کے اندر حالکہ آپ کو یاد ہے کہ مارچ کے مہینے میں پاکستان نے سٹرائکس کیے بھی تھے آہ ریسنٹ لی اگر آہ اس کو یاد کیا جائے تو وہاں پہ افغانستان کے اندر آہ جو اپنا ان کو جو انفرمیشن ملی تھی تو اب یہ پھر آہ رونا کیوں اس وقت تو ظاہرہ کوئی رد عمل نہیں آئی تھا اب کیوں رد عمل دے رہے ہیں دیکھئے situation بڑی complex ہے اور داشتگردی کے خلاف جنگ جہاں وہ بھی ایک طویل معاملہ ہے لیکن مذاکرات بھی ایک طویل معاملہ ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہم نے پچھلے تیرہ تقریباً operations کیے ہیں راہ نجات اس میں ہیں خیبر ون خیبر ٹو ہیں آہ ضربیل اس میں بڑا operation ہے رد الفساد ہے کومنک آپریشن ہیں اور بھی آہ بہت بہت سارے operation ہے اور ہر operation کی خاص طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے بھی مخالفت کی گئی تھی محمود عطق بی صاحب بھی مخالفت کرتے تھے فانستان کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں مولانا فضل الرحمن بھی ان operations کی مخالفت کرتے رہے ہیں تو ان operations کی مخالفت ان تمام لوگوں کی جانب سے جو کی جاتی ہے وہ کوئی نہیں نہیں ہے لیکن حالات کا فرق ہے دوسرا ایک پہلو اس کا ایک جانب جب بن رہا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ دیشتگردی کے خلاف سخت اقدامات لے جائیں گے تو اس میں تو یہ مولانا فضل الرحمن صاحب سے لے کر اپنا پی ٹی آئی سے لے کر ساری جماعتوں نے اتفاق کیا تھا نیشنل ایکشن پلان پہ جو اپنا آرمی پبلک سکول کے حملے کے بعد جو تیہ ہوا تھا دی میں وہی افکر رہا ہوں نا کہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو آرمی پبلک سکول کے واقعے کے فوری بعد جب یہ کانفنس ہوئی لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ طالبان کو آفیس کھول کے دے دیا جائے اور خیبر پختون خانوں کی حکومت تھی تو ان کا بہت مزاق بھی ہوتا تھا مولانا فضل الرحمن پر اس وقت طالبان نے حملے کیے تو پھر اور پھر جب ای پی ایس کا ثانیہ ہوا تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمن کے پاس تو کوئی راہ بچی نہیں تھی عمران خان کے پاس بھی اس وقت کوئی جواز نہیں تھا تو اس لیے وہ اس وقت ای پی ایس کے بعد پھر آپریشن ضربیت شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف کو افوانستان بھیجا گیا تھا میسیج دے کر افوان صدر کے لیے اور پھر اس کے بعد بھی اچھا وہ جب گذر گیا اور اس کے بعد راہیل شریف صاحب آگئے رد الفصال شروع ہونا تھا اور عمران خان کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا نیشل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ ہوئی تھی پارلیبان کے نیشل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی عمران خان صاحب اس میٹنگ میں تشریف نہیں لائے تھے اور وہاں جنرل باجبہ نے یہ کہا تھا کہ یہ دو طالبان کے بیوی بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور بلاول بطو زرزاری نے اور شہباز شریف نے اس سکتے سوالات بھی اٹھای تھے بلاول بطو نے کہا تھا کہ میں نے تو اپنی ماں کی قربانی دی میری والدہ کے قتل میں ملوث ہیں تو آرمی جیف کا کہہ رہا تھا کہ پھر آپ فیصلہ کرنے کے امنے لگتے رہنا ہے داشتر گردی میں نقصار اٹھاتے رہنا ہے یا امن کی طرف جانا ہے تو اس وقت بلاول بطو نے یہ کہا تھا کہ اگر ان سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے امن ہو سکتا تو ویلنگون میں اپنی ماں کی قربانی جو ہے وہ اس پر بھی سمجھتا کرنے پر تیار ہوں اگر امن ہو جاتا ہے اس اس قیمت پر میں اپنی والدہ کی قربانی جہنم اس پر سمجھتا کر لیتا ہوں لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو طالبان ہیں چالیس ہزار لوگوں کو لاکر واپس بسار گیا گیا پھر ہم نے مولانا تکیو اسمانی کو افغانستان بھی بھیجا تھا آپ کو یاد ہوگا اور یہ سارے کام ہم کرتے ہیں بریسٹر سیف جو آج اس آپریشن کی کنڈیشنل حمایت کرتے اور کبھی مخالفت کرتے ہیں وہ گئے تھے لے کر جنرل فیر بھی گئے تھے وہ ان کی تصویر بڑی مشہور ہوئی تھی آہ فنٹیسٹک ٹی والی وہ جو آہ سارینہ آہ سارینہ آہ ٹی پی نے گئے تھے تو اس سارے معاملے میں آہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ہی پوائنٹ پر کھڑی ہوئی ہے لیکن مولانا فضل رحمان نے حالات میں وہ کہہ رہا تھا کہ حالات تبدیل ہیں اب مولانا فضل رحمان جو ہے وہ اپوزیشن کی صفوں میں ان کے اپنے مفادات ہیں چمن میں میں جو معاملہ جس میں کا چل رہا تھا اس میں مولانا فضل رحمان جو ہے وہ وہ چاہتے ہیں کہ جی افغانوں کو بلا دور تو کانے دیا جائے تو اب یہ حالات کا فرق آگیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو یقین سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے خاجہ آسف نے جو کہا ہے تقریب میں پی ٹی آئی اس معاملے سے آسانی سے جان نہیں چھڑا سکتی اس انظام سے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ طالبان کی حامی ہے اس کی بھی وجودات ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے میں میں اس ٹی ٹی پی کی جانب سے عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا ایدار کیا گیا لوگوں کو ان کو وہ ڈالنے کی ترقیب دی گئی پھر زمان پاک سے چھے لوگ گرفتار ہوئے جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے تھا ان کے کمانڈر تھے اس کے علاوہ اور ان کے احتجاج میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کا ایڈنٹیفائی کیے گئے تھے تو یہ ساری چیزیں جو یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ حکومت نے یہ اور اسٹیبیشمنٹ ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ ایک جانب تو طالبان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے کیونکہ وہ فیوٹائل ایکسرسائز ہوئی ہے خاجہ آسٹ نے کہا بھی ہے کہ جو لوگ لے کر بچائے گئے تو اس وقت مذاکرات کا کوئی فائدہ نیوہ لیکن انہوں نے یہ کنکلوڈ بھی کر لیا ہے کہ کم وٹ میں یہ تمام فورسز جو ہیں مولانا فضل عیمان ہو عمران خان ہو یا محمود اچنگ رہی ہو یہ اس طرف کھڑے ہیں آدھر سائیڈ آف دی ڈیوائیڈ کھڑے ہیں اور ان سے بات نہیں ہو سکتی یہ بڑا ایک امپورٹن پیلو ہے اس سارے معاملے کا اور اسی کے ترازن میں بات آگے بڑھ نہیں ہے لیکن ایک بات جو جس کا کوئی جواب نہیں دیتا وہ میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی پوچھا مولانا فضل عیمان کے ساتھ پیرا آمنہ سامنا ہوا ان سے پوچھا تو وہ ہنس کا چک ہو گئے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ خیبت پختون خان میں جو دیرہ اسمائل خان ڈیویجن ہے یا جنوبی ازنا ہے اور شماری وزیستان اور جنوبی وزیستان ہے وہاں رات شخص مغرب کے بعد جو وہ پولیس تھانوں میں بد ہو جاتی ہے اب اگر یہ سیچویشن ہے اور روزانہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں تو پھر مولانا پھر یہ آپریشن کیوں نہ ہو ان کے خلاف جو یہ داشتر گردی کے گردانہ حملے کر رہے ہیں اس بات کا جواب کوئی دینے پر تیار نہیں ہے یہ چونکہ کہ اور آپ کی مولانا کے الیکشن سے پہلے مولانا صاحب کا یہ تھا کہ دیشتر گردی کی صورتالی تری سنگیر ہے کہ الیکشن ملکوی کی جائیں اور اس نے کہا تھا کہ مائنٹر ٹیمپین کے لیے بھی نہیں نکل سکتا رہا ہوں تو یہ صورتال تھی اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن بھی نہ کیا جائے ہاں اینے میں ہکڑھو تو آج جہا صاحب تاہاں گیرے نہیں آپ بات کریں مو یہ پہ چھو تو ہکڑھو تو انہیں جو یہی پاسوہ جو کو پہیار صاحب بجائے پہ تو بھئی مولانا صاحب الیکشن مہل چھو پہ تہیدو وڑو خطرو ہا جو الیکشن پوسپون کئی ہو جن ہانے وڑی ہو چھو تو تنہا ہیتے آپریشن نک کئی ہو جن تو یہ طرح کو ہیتے باننوں میں بے پاسے انہیں بھر پاسے میں لاکر میں صورتہ لیا ہے جو جکرہ جہاں سے بہتر طالبان کرے انہیں انہوں کے الوک آفیسوں کو لیں اچھا یہ خبروں باقے دیانے جہاں کے پیماں یا پیشاوگن مانون ساں گال بولتے تھی اچھا یہ بیتلا مدلن تھا تو انہوں سے سوری تورتے مانون کے چاہوہ جہاں ہی آئین چھوکرہ جوان چھوکرہ تورتے تورتے مانون چمن کا شروع تھے تو ہیستیں ہلے تھو پہتے مولانا فضل راوان پی ٹی آئے چکزئے صاحب چین تھا پیات یا بارڈر جی کا ہے منیٹرن جی کا ہے وہاں جی کا ریاست کرن چاہیئے تھی وہاں بھی نہ تھے انہیں بدیشتگردن خلاف ریاست آپریشن کرن چاہیئے تھی وہاں بھی نہ تھے تو ہیتہ جن چوت ریاست جی جکو جی کو نیورن لائنہ رو جی کو سدایں جی کو افغانستان جی خلاف آواز ہی نہ رہنہ وہ کو ٹالبان جی حکومت ہو جی اشرب غنی جی حکومت ہو جی احمد گرزی جی حکومت ہو جی یا کہندور میں جہاں سنجھے کمینسٹنی حکومت ہوئی سبنی افغانین جو موقف ریوات دیورن لائن کے لئے تھا منہوں پر ہانے ہنسائیڈ کہاں جہاں زمانے میں یہ ہوئیو ستر ستر اسی جدہا کے میں جہاں والی خان صاحب آئے پر جو عبدالسمندر چکزئی صاحب جہاں آئے جہاں پوری محمود خان جہاں آئے یہ نمانی دا ہویا دیورن لائن کے پر پر آئے ستا آئے ستا یہ نظر آئے تو نیورن لائن کے مانے لگا آنے لگے تو یہ سنجھو بیلٹ بری نائے سرے سام سوال کے اتھارے پہ ہوئی جہاں تے مانیٹرنگ بھی نہ تھے آپریشن بھی نہ تھے آئے جہاں 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 تے ہی اچھا نوانین پیا مانوں آئے کا پاسپورٹ ہی ضرورت نہ پہے ہی تے کافی سنگیر نویا جگال تھے پہی یہ سب کو اکڑا پہے پہنیا بات کیا ہانے جہاں سوال نائے سرے سا یہ سجو مام لوگ ابریو آئے جہاں میں یہ سجو تاسو دنی پہ ونجے جہاں اگے پروگرام میں بھی ہمیں ڈسکس کرے ہو سی کہ کےڑے نمانے ساں یہ چھوہا جہاں جہاں پکتون بیلٹ انہیں جہاں ایک ایشو بن جیتے جلو سنگیر نویا جہاں تا سانگیر صاحب اپھے تاں پوپوٹی کی پشتون بیلٹ آرے ماملے کا گفتو گھتے ونجدہ سو ناظرین انہیں سنگیر رہے جو موٹی کی اہم گوزو تے گفتو گھتے ونجدہ سو ویلکم بیک ناظرین نیچور پروگرام جس سلسلے گھتے ودا ہوں گفتو گھتے ونجدہ ہے خواج آسف جو بیان ہوں تے سنی تاہت کمسل یعنی تحریک انصاف توڑے جی یو آئے جو جو رد ملائے واہ ہے انکہ علاوہ جو آپریشن جو فیصلوں کے ہوئے ہو عظم استحقام جو انہوں حالیستان جو رد عمل ہوئے ہو انہوں بھی نہیں پارٹن کھائے علاوہ محمود خان اچھکزے جو چمن جے تے جی کا صورتالہ ہے انہوں تے حالیستان جو یہ پانستان اور وہ بارڈرہ آئے انہوں سلاغہ پر جکے بھی معاملہ ہیں انہوں تے جی کے ریاست جی پالیسیاں انہوں تے جی کا مخالفت کے اندر جی کے جی کے دھرون انہوں جو جو کو مخطفان دے گفتوگو لندہ سانگیل صاحب تاہاں گفتوگو پہ کہی دکھنے تاہاں کے انہوں کو ایک کرنے ایک کرو بٹو مکشے بھی یہ ایک کرنے دیتے جے کا ہینے صورتالہ ہے وہ آئے ایڈی جے کا آپریشن کرے کہ آپریشن تے کو کھائے تھا پر تھا واقی انہیں آپریشن یوں دو آئے یہ جے نتیجے میں سب شہوں اپروڑ چھی وے جے پاڑن پٹھی وے جے وہ انہیں جے بارے میں دارو شک شبائن نتا پو بری کترا دفع تا آئیو آپریشن کندو انہیں کھرچ بچے تو انہیں ساں ماؤں کے تکلیب کھتی انہیں ساں پولیٹیکل اسٹیبلیٹی بچے تی انہیں ساں جے که مختلف معاملہ آئین جے که نیشنال انٹرنیشن جے که اسیو دن انہیں میں کامپلیکیشن پیدا تھے تو انہیں میں بری باؤں یو جاہل دیکھتے جو کوئی نیشنال ایکشن پلان بارو جہا ہوئے ہو وہ تا پانو اور تو عملی کونٹیو وہ عمل نتھو تینجے کریا ساں گھڑی گھڑی آپریشن کروں جو کوئی سانگی صاحب نے نکتہ یہ بڑا اہم اٹھایا ہے کہ یہ آپریشن اگر ایک مرتبہ کر لیا جاتا ہے لیکن تین سال کے بعد اگر آرمی چیف تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ پالیسی بھی تبدیل ہو جاتی ہے کیونکہ پچھلی مرتبہ جو خواجہ عاصف صاحب الزام لگا رہے تھے کہ اتنے طالبان کو وہاں سے لے کے دیشتگردوں کو یہاں پہ آباد کیا گیا تو اس فیصلے میں صرف اس وقت کے وزیراعظم اس فیصلے میں صرف ان کا اپنا ان کی ماہ پر یہ فیصلہ نہیں کیا گیا اس میں ظاہر ہے اس وقت ہمارے جو آرمی چیف تھے اور ہمارے جو اپنا انٹیلیجنس اداروں کے سروراہ تھے ان سب کے ایما پر اور اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا تھا تو اب اگر ہم پالیسیز وہ اپنا آئے کہ اس سے ہم اگر تبدیل ہو جائے ہمارا چیف تو اس کے بعد ہم پالیسی میں بھی شفٹ کر لیں تو پھر تو یہ آپریشن کرتے رہیں گے جس طرح آپ نے کہا کہ تیرہ آپریشن پہلے بھی ہو چکے ہیں تو پھر یہ امن کیس طرح لاسکتے ہیں کہ ہم آپریشن کے جو اپنا سبرات ہیں پھر آگے چل کے ہم خود ہی ان کو جو ہے وہ واپس کر دیتے ہیں تب آپ دیکھیں نا ماضی جدہ دیکھیں نا ہر آپریشن سے پہلے مداقرات ہوئے ہیں منگل باگ سے مداقرات ہوئے بیت اللہ محسوس سے مداقرات ہوئے حکیم اللہ محسوس سے مداقرات ہوئے کس سے مداقرات نہیں ہوئے وہ جو محسوسی محمد سے ہوئے ان سے بھی مداقرات کی کوشش ہوئی پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت مشہور مداقرات ہوئے تھے جس کے لئے وزیرستان تک گئے تھے یہ جو مولانا سامیل اکتے عرفان شدیقی تھے رحیم اللہ یوسیٰ ضعی صاحب کو اس میں شامل کیا گیا تھا کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل تھے ان مداقرات کا کیا نتیجہ نکلا اب دیکھیں نا ایک سیچویشن ہے ہمارے پاس خبر پختونخواہ کے بڑے علاقے میں اور ابھی تو یہ یہ جو حالیہ نیشنل ایکشن پلان پر اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں میری اطلاع کے مطابق وزیراعلا خبر پختونخواہ نے خود یہ تسلیم کیا ہے علی امین گندپور نے کہ وہ اور ان کی فیملی بھی تالبان کو بتا دے رہے ہیں اب جب ایک صوبے کا چیف اگزیکٹیف جس کے جس کے جمعہ داری اس صوبے میں لارڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا اور داشتر گردو کا خاتمہ ہے وہ جب بتا دے رہا ہے تو یہ کتنی سنجیدہ صورتحال ہوگی درہا اس پر بھی گوھر کیجئے اچھا پھر یہ ٹھیک ہے کہ پلٹیکل حمایت ضروری ہوتی ہے لیکن اب پلٹیکل جو مخالفت ہو رہی ہے اس میں این پی کا سٹین پوائنٹ دوسرا ہے وہ ان کا اپنا افغان کنیکشن ہے محمود اتقوی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سرد کے دونوں جانب جائیں وہ ایک ہی قبیلے کے لوگ مارے جائیں گے یا ایک ہی نسل کے لوگ مارے جائیں گے عمران خان کا معاملہ اور مولانا فضل رحمان کا معاملہ دوسرا ہے ایک بات نہیں وہی تھا جیسا بھی آپ نے تھوڑے در پہلے کہا کہ بولانا فضل رحمان کہہ رہے تھے کہ الیکشن ملتی بھی کر دیں کیونکہ طالبان کے عمروں کا خرچہ ہے لارڈ ڈاڈر کی سیٹویشن ہے خبر پختون خان ہے اب وہ کہنے آپریشن نہ کریں تو یہ سیاسی معاملات ہیں پلٹیکل حمایت بہت ضروری ہے دو بڑی پلٹیکل پائٹیز حمایت کر رہی ہیں باقی بھی باقیوں کے ساتھ پذاکرات ہو رہے ہیں کوئی نہ کوئی ہو جائے گا کچھ نہ کچھ اس کے اوپر سانجی صاحب ہی یہ کوئی مسلوط امریکی کانگریس میں ریزولیشن پاس تو ہوا ہے یعنی وڈی اکسیت سا جہتے ماندہ تو کلی ست ووٹ انہیں مخالبت میں پہ آئے ہیں باقی سب ہی ریپبلیکن اینڈ ڈیموکریٹس گنجی بیا ہیں پاکستان میں انسانی جمہوری حقین جو کہا ہے یقینی بنایا ہے صدر کوششوں اٹھے جو کہا الیکشن تھے آئے ہیں انہیں جو باقیدہ جاچ پڑتال تھے انگرڈے جہتے پاکستان ردیعمل جو مظاہروں کہہ ہوتے ہیں یہ صحیح نہ ہیں جو کہا ہے جنہیں ساورٹ ریزولیشن یو پاس تو کومی سیبلی جنر موگتے ہو تو انتے سنی اطاعت کانسل جو میمبرن سخت مخالفت کہیں انہیں ریزولیشن جی جو ہمیں امریکی قرارداری مذہمت کہا ہوں جو کہہ ہو گی ہو پاکستان چوتھ انہیں جی امریکی ریزولیشن جی فیور میں بھی یہ رہی انہیں سانگرڈگڈ نکلو جی کو بیور مسلوہ آئے وہ ریسینٹلی جی کو سرفیستی آوا جی کو آئے جی کا فیصلہ تھے ہو تو انہیں جو مقصود نشستنواروں انتے جی کو آئے سیٹنوارے ماملے تھے انتے اترمنلا صاحب جی جی کا آئے جی کا ریمارکس آنے جی کے انہیں جی کا جی کو نوٹ آئے وہا ہے ڈسینٹ نوٹ جی کو آئے ہوا اضافی نوٹ جی کو ہن جو آئے ہوا ان کا پہت جن چوتھ امریکی قرارداد ہے اترمنلا صاحب جی جی کو آئے نوٹ کے نزیت ہو تو پہت واقعی ہے سنجی چونڈن جہوالیسان جی کا جی کو اترمنلا صاحب جی کو سنیتاد کانسل جی کو موقفہ جی کو امریکی کانگریس میں پیشکے ہوئے ہوا یہ ہکری لائن میں نظر تھا جا امریکی کانگریس جی کا قرارد آدھا انہیں جب تو انہیں بارے میں تاثر ہیں تو انہیں چھاپ بیک گراؤنٹ ہی سکتے ہو اکڑو تو یہ ہی آئے تو بھئی اترمنلا صاحب جی چونڈن جے بارے میں جی کو سجی جنیا میں تاثر بھئیو اترمنلا صاحب جی کو آئے تو وہ کو گھنوں کو فیر کون تے لگن اکڑی گار بی گار جی کا ایسا یہاں پاہے تو خود پاکستان جدیں بھو امریکا جے انہیں سجی جی کا قربت تھا سوڑوں پورٹ پہ ہٹن کی کوشش کرے تو تب وہ یہ جی کے بھو امریکا کے انسانی حق ہیں یہ سب بن کریوں ہوئے زیادہ چیتا بنے ادھر وائز خود امریکا جو یوپ تک رول رہے ہوا جی جی ملک میں مارکھلا ہوں رہی ہوں یہ ہزار ہی مانوں جیل میں پیا ہوں دا ہویا وہ دی ملتا انہیں کو اکاہیڑی چاہ کون کری تو یہ جی کو پاکستان جی کی جی کا ادھر وائز جندر بادشاہ تم سا گڑھا سہیں ادھر وائز جندر بادشاہ تم سا گڑھا آہ آہ وہ بکڑو کانٹس آئے باکی جو جی کو آئے وہ یوپ آئے کانٹس تو خود جی کو انہیں تے پی ٹی آئے والی جی کا ایسا لابنگ کیا چاہ کان جو انہیں کے لابنگ انہیں کرے بڑاڑی جروری جو گزر دفے جی کو سائفر وارو معاملوں تھے انہیں معاملے پہ انہیں امریکہ جی چلاہب جی کو گھل آئے جی کے گھلیوں سے پورا تاثر ہو بڑی آئے تو انہیں کے کانٹس کنجل آتے ہیں انہیں بڑے پیمانے سے ہوتے ہیں پی ٹی آئے لابنگ کرائی ہو ہوتے ہیں پہ ہیر جدے ہیں امریکہ کے چھو تھا بھئی چین تھا جی کو پاکستان چین کی بیجرہ پائے انہیں کے امریکہ کے ناراضی تھی سکے تھی انہیں کے پورا مہار ٹھائے گیا یا گا لے کے آنڈھی گئی مکھاں وری جی کے پورٹ ایڈی وڈی لابنگ جو کل ست سو جیوان میں کل ستن کے چھلے باقی جو سب ایمانوں ہکڑے پاس تھی بھی رہا ایڈی وڈی یو ج مجارٹی جو کہا ہے یا تا یوکرین وارتے بھی نہ تھی ایڈی وارتے بھی معاملے جو کہا ہے فلسطین ہے اسرائیل آل معاملے تھی بھی اتری جو کہا ہے ایسا کہ ہم آگئی امریکان سے میں نظر نہ آئی یہ ایڈی وڈی وڈی سنگیل ہوئی انہوں نے دیلو اتفاہ کے رائے تھی وہ یہ تو تمام تمام ایک لو انپریسیڈنٹ ایڈا مو جی کے پی فیکٹر بنایا انہیں میں ہی آخری فیکٹر ہوئی پیرین فیکٹر ہوئی تو پاکستان جو 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 چین دے بھنیا بھارتے بھارتے بھرستو وہ بے نمبر تھی جی کے خود چونڈوں تھی انہیں بارے میں یہ جو جس طرح میں نے کہا کہ اطلبانلہ صاحب کا ایڈیشنل لوٹ اور امریکی کانگریس کی قرارداد اور سنی اطاعت کانسل یعنی پی ٹی آئی کا موقف یہ تینوں ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اس سے کیا مطلب دیا جائے تو یہ میرا خیال ہے یہ سنی اطاعت کانسل تو ہم بس ایسے ہی آٹے میں نمک کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر تو پی ٹی آئی ہے سنی اطاعت کانسل کی تو ابھی نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا تو اس کو سنی اطاعت کانسل کہنا میرے لئے میرے ندیگ تو زیادہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ابھی اس معاہدوں کو بازابتہ طور پر الیکشن کمیشن نے بھی تصریب نہیں کیا لیکن ہاں یہ جو دونوں چیزیں ہیں میں اس کو ایک لائن میں دیکھتا ہوں میں تھوڑکی خبر کا انصر بھی اس میں شامل کر دیتا ہوں یہ جو قرارداد نے یہ نومبر سے پڑھی ہوئی تھی اور میری اطلاع یہ ہے کہ سفیر پاکستان یہ ہیں انہوں نے اس میں تبدیلی کی کوشش بھی کی ان کے کچھ نقاط تصریب کیے گیا اور کچھ نقاط جو تھا اور پر تین نقاط ہیں الیکشن سے مطالق وہ ذرا پروبیمیٹک تھے تو وہ تصریب نہیں کیے جو مکار کیا نام میں ان کا جو اس کے موورت تھے لیکن اس میں ایک فیکٹر تو جو سوہل صاحب نے کہا یہ لابنگ ایک بڑا فیکٹر ہے اس کا کیونکہ لابیس نے امریکہ میں پی ٹی آئی میں دو لابیس آئیت کر رکھے ہیں اور دونوں کو بہت ہیوی رکوم پر پر کی جاتی ہیں پھر امریکہ میں جو انفرنشل پاکستانی ہیں جو پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں وہ الگ سے سرگرم ہیں شہباز گل وہاں بیٹھے ہیں اور وہ ان سے موورت سے ملے بھی تھے تو یہ ساری چیزیں جو نا ایک بات تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بھی کچھ پرابلم ہیں وہ اس کی وجہ سے بھی وہ بھی ایک وجہ ہے اس کی امریکی سینیٹرز نے اور کانگریسمن نے پاکستان پر جب طالبان نے اقضاء اور قبضہ کیا تھا تو اس وقت دھوکہ دائی کا الزام بھی آئیت کیا تھا وہ کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی اقضاء نہیں تھی اور پی ٹی آئی والے بھگلے بھی بجا رہے تھے لیکن اس میں ایک اور امپارٹن فیکٹر یہ ہے کہ امریکہ میں ارکشنیرنگ شروع ہو چکی ہے اور پاکستانی ڈائیسپورہ بہت بڑی تعداد میں وہاں ہے اور پاکستانی ووٹ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں تو سینیٹرز جی ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے جہاں جہاں پاکستانی سینیٹ کمیونٹی کے ووٹ امپارٹنٹ ہے وہ اس انفلیس میں اس وقت میں یہاں پہ ہوں امریکہ کے اندر اپنا واشنگٹن ڈی سی میں اور یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے کل یہاں پہ اپنا پرسوں ہوئی ہے یہاں پہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور سابق پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان اس پہ یہاں پہ بڑا شور ہے اور یہاں پہ بڑے تجزی ہو رہے ہیں کیونکہ بائیڈن صاحب کی جو اپنا اس ڈیبیٹ کے اندر جو پرفارمنس تھی اس کو لے کے ریپبلکن تو خوشی ہیں وہ تو ڈھولتاشے بجا ہی رہے ہیں لیکن ڈیبیٹ کے اندر جو ہے وہ بڑی کھلبلی بچ گئی ہے کہ ان کا یہ جو بائیڈن کے حوالے سے یہ تاثر تھا جو ٹرمپ صاحب نے کریئٹ کیا تھا کہ اس کی صحت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنسی کے لیے کوالیفائی کر سکیں تو اس ڈیبیٹ میں تاثر کو مزید تقویت ملی ہے جس کے بعد ایک طرح سے یہ یہاں پہ تجزی آنا شروع ہو گئے خبری آنا شروع ہو گئی کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ شاید اپنے نیشنل کنونشن میں کوئی نیا امیدوار لائیں پریزیڈنٹ بائیڈن کی جگہ لیکن اس کی رد عمل میں پریزیڈنٹ بائیڈن کی کیمپین نے جو ہے وہ اس کو بلکل اس کو آکے وضاعت کرنی پڑی اور تردید کرنی پڑی کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے بائیڈن صاحب جو ہے وہ اس کو اپنا آخر تک جو ہے وہ اپنے الیکشن میں لڑیں گے اور پھر بائیڈن صاحب نے خود بھی اس پیچ کے اندر اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ چلو میری آواز تھوڑی سی لو تھی تو لیکن میں یہ تو جانتا ہوں کہ ملک اس طرح چلایا جاتا ہے میں کمزور ہوں میں نوجوان نہیں ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس طرح کے وہ کہے اس نے کہا کہ اگر آدمی گر جائے تو مجھے یہ پتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ پھر سنبھل کے اٹھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے تو یہ امریکہ کی روایت رہی ہے اس طرح کی باتیں ہم اس نے کی ہیں لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑی ڈیویٹ ہے کہ جب اپنا آگست کے اندر کیونکہ جولائے کے اپنا پندرہ سے جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کا نیشنل کنونشن ملواکی میں ہو رہا ہے جبکہ آگست کے آخری ہفتے میں تیسرے ہفتے میں جو نیشنل کنونشن ہے ڈیموکریٹک پارٹی کا وہ شکاگو میں ہوگا تو آگست تک جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے لیے ایک چانس ہے ٹائم ہے اس کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں کاملا ہیرس جو ہے وہ اپنا جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے اس کے علاوہ دو تین اور نام بھی ہیں جن کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ ان کو اگر ریپلیسمنٹ کے طور پر لائے جائے اس میں ایک بہت اہم نام جو ہے وہ براک اوباما صاحب کی اہلیہ جو ہے مشل اوباما اس کا نام بھی ہے کیونکہ مشل اس وقت جو ہے وہ اپنا کیمپیننگ بھی نہیں کر رہی بائیڈن کی اس کی بھی ایک مختلف وجوہات جہاں پہ بتائی جا رہی ہیں لیکن مشل اوباما کا نام تو اس وقت سے ڈیموکریٹس کے اندر آتا رہا ہے جب ہیلری کلنٹن جو نومینیشن کے لیے کھڑی ہوئی تھی دوہزار اپنا سولہ کے الیکشن میں تب بھی جو ہے مشل اوباما کا نام جو ہے وہ آیا تھا سرفیس پہ کہ وہ ہیلری کلنٹن سے زیادہ بہتر امیدوار ہیں لیکن اس نے برملا تردید کر دی تھی اس مرتبہ بھی ان کا نام بڑی تیزی سے آیا اس لیے مارچ کے مہینے میں پھر اس نے تردید کی کہ وہ پریزیڈنشل نومینیشن کے لیے کوئی اس کا ارادہ نہیں ہے اب تک کی جو مشل اوباما کی پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس طرح کے کسی بھی تاثر کو ابھی تک اس نے آگے بڑھنے گیا اور اس نے بلکل برملا اس کی تردید کیا لیکن بہرحال ایک اکاسی سال کا پریزیڈنٹ ہے اس وقت بائیڈن وہ الیکشن میں جا رہا ہے ڈیموکریٹس کی طرف سے اور اٹھتن ساتھ کا جو ہے وہ ٹرمپ ہے لیکن اس ڈیویٹ نے اس تین سال کا جو گیپ ہے اس کو بہت بڑا کر کے دکھا دیا ہے کیونکہ بائیڈن صاحب کی آواز بہت کمزور تھی نحیف تھی اس کے مقابلے میں ٹرمپ جو تھے وہ بہت ہی اپنا چابک دستی کے ساتھ وہاں پہ پھر اپنا اس نے خود کو پیش کیا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ امریکہ کے نیکسٹ الیکشن میں ڈیموکریٹس اسی امیدوار کے ساتھ جائیں گے یا وہ تبدیل کریں گے اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے جازہ بن صاحب آپ کی بڑی مربانی سائنس ویل صاحب صاحب تہانی بڑی مربانی ناظرین گفتگو تامودین سنگل پروگرام جو اکٹور ہوتے تو پہلے میزبان احسانی بینی پولٹیکل اینلس کے لیے آجاز صداہیں گے